اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک اگن خٹک بردرز خٹک بردرز کی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں آج آپ کے لیے میں ہونڈا سی بی آر لے کے آیا ہوں اور یہ جو بائک ہے یہ فور سیل ہے اور اس کی ڈیمانڈ سیرو فر سیرم جو کی گئی ہے دو لاکھ دس ازار اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے لیکن ایک لاکھ نوی ہزار تک یہ بائک جو ہے وہ فائنل کر دیا جائے گا تو میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا اگر آپ بائک کے لور ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ اس بائک کی مطلق آپ کو جو جو فیچرز ہیں اور جو اس کی کنڈیشن اس وقت موجود ہے وہ آپ کو تمام تر کنڈیشن پتا چل سکے اسی کے ساتھ نہیں آنے والے تمام دوستوں سے یہی گزاریش ہے کہ اگر آپ نے بھی دقا ہمارے اس چینل ہٹک موٹرز ویلاغ کو اور دوسرے چینل ہٹک بردرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کریں ساتھ مدی کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر نیبل کیا کریں دوستو کافی دیمانڈ بھی آری دی کیونکہ اس چینل کو بنانے کا مقصد بائکس کے ریلیٹڈ یا ٹریکٹرز کے ریلیٹڈ تھا لیکن میں اس کو گاڑیوں پر کنورٹ کر دیا تھا میں نے اس کو گاڑیوں پر لے گیا تھا لیکن اگر میں آپ سے اس پر بائک بھی شیئر کیا کروں گا ہمارے پاس ہونڈا 2.5 شد کے پر 789 ایز comoke لیکن آپ کو سمپل دیگر ہوں و معلومات تھی بائک ہے وکا ہے اس اس آنے کے لئے ہیں What is meant by EFI؟ If EFI Engines ہوتا ہے اس مازلہ میں بہت زیادہ ریٹیل ویڈیو کہا رہا ہاں لیکن آپ کو سمپل بتاتا چل میں یہ انجین آپ کسی جگہ بھی آپنے موبائلی کی سٹھے آپ نے ٹھیکی ملیس کی سٹھے اس کو فریز کر سکتے ہیں کانٹرول کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ انجین سے بڑھے یہ گاڑی آپ کو ڈس ہزار پانچ سو آرپی ایم پے اور یہ بائک آپ کو 10,500 rpm پہ 12.66 nanometer کی ڈالک پروڈیوس کرتا ہے اسی کے ساتھ بائک کے فرنٹ پہ آئیں تو فرنٹ لائٹس آپ کو لو بیم اور ہائی بیم کے ساتھ ہیلو جینز لیمپس میں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ اس کے فرنٹ پہ آپ کو سنگل ڈس بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ٹائر سائز کی بات کرتے چلیں تو اس کے ٹائر سائز آپ کو سو سٹرہ کی آپ کو ٹائر سائز دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی کے ساتھ ایکسٹیریئر سے ہونڈا سی بی آر کی جو کنڈیشن ہے برینڈ نیو کنڈیشن میں ہے جسٹ لائک کا ہائی بوسا بائک لیکن ہم اس کو ہائی بوسے کمپیر نہیں کر سکتے ہائی بوسا بائک is a ہائی بوسا ہونڈا سی بی آر is a سی بی آر this is 150 cc ہائی بوسا ہے وہ ایک ہیوی بائک ہے اور اس کو شیپ ہونڈا والوں نے جو ہے وہ ہی بائک جیسی تھی بھی ہے اس کے اگر بیک کی طرف ہم آئیں تو بیک آپ کو جو ٹائر ہے وہ آپ کو 130-17 کا ٹائر سائج دیکھنے کو مل جاتا ہے وید سنگل ڈسک بریک کے ساتھ بائک کے فرنڈ اور بیک دونوں ویلز میں آپ کو ڈسک بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے اوہرال اگر اس بائک کے ہم ویڈ کی بات کریں کہ اس بائک کا ٹوٹلی وزن کتنا ہے تو ایک سو اٹھتی وان تھرٹی ایڈ کیجی اس کا ویٹ ہے اور مزے کی بات یہ ہے جو کہ اس بائک کو اور اور ہی بہت زیادہ اس میں انٹرس پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بائک آپ کو بہت زیادہ فیول ایوری پروائیڈ کرتا ہے یہ جو بائک ہے آپ کو پینتیس کلومیٹر پر لیٹر فیول ایوری پروائیڈ کرتا ہے جو کہ اتنے بڑے انجن کے ساتھ بہت ہی مزے کی بات ہے اور اس بائک میں آپ کو اٹھنہ لیٹر کا 18 لیٹر کا اس میں آپ کو فیول کیپیسٹی دیکھنی کو مل جاتی ہے جو کہ کافی سائز میں فیول کیپیسٹی ہے جتنا آپ اس میں 18 لیٹر کا جو فیول ہے وہ آپ سٹور کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ گاڑی کے جو فرنٹ پر ہم چلیں مین آپشن جو اس کے ہیں سیلف سٹارٹ آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے سیلف سٹارٹ ہے اور اسی کے ساتھ انٹیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں بائک کا بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے اور کہیں سے بائک جو ایکسی ڈینڈ میں انوالڈ نہیں ہے اس کے ساؤنڈ کی بات کریں تو ہیوی ساؤنڈ سلنسر آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ملتی جلتی آواز دیتا ہے ہائیابوسا جاتی اور اس کی جو لک ہے وہ لک دے کی بندہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے آج اپنے ایک سٹیٹرز لگایا اس پر میرے گزن نے یہ مجھے 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 کیا کہ برو اس اس ہائیابوسا میں نے کہا ہے اس 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 پر بائک ہے اس کو ہم ہائیابوسا کہہ سکتے ہیں یہ سپورٹ بائک ہے اس کی ڈیمانڈ صرف 2 لاکھ ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ ڈیمانڈ میں یہ فائنل ہو جائے گا اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں اور وہ بات کیا ہے کہ یہ جو بائک ہے نسی پی ہے نان کسٹم پیڈ ہے یہ بائک اگر مارکیڈ میں لینے جائے تو آپ کو چار لاکھ مل جائے گا لیکن یہ نان کسٹم پیڈ ہے آپ کو یہ بائک اس وقت سوات میں اس کی بائک کی لوکیشن ہے اور یہ آپ کو دو لاکھ کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس بائک کی تمام تر کنڈیشن اس کی فیچرز میں آپ کو ایکسپلین کر دیئے ہیں اگر آپ یہ بائک لینا چاہتے ہیں چار لاکھ کا آپ کو دو آزار پندرہ مارڈل میں مارکیڈ میں دیکھنے کو مل جائے گا آج کیسی ویڈیو میں اتنی ہی تھا انچاللہ اور بھی بائک آپ کو چینل پر ملتے رہیں گے تھانکیو سو مچ